خریف ہے یہ 15 شابان کے بارے میں کہ شابان کی پندر وی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر مشرک اور دشمنی بغض رکھنے والے کے سوا تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے ایسا ہی ہے انہوں نے اس کو صحیح کہا دیا مر صحیح نہیں یہ دوسرے لوگوں نے ان سب کی غزات کر دیئے کہ کوئی روایت بھی اس بارے میں صحیح نہیں یہ پھر ضعیف ہے یہ کیا ہے ہاں ضعیف یہ حجب پھر آگے اس لڑکے نے پوچھا ہے کہ اگر شابان کی بہت ساری ضعیف روایتیں ہوں تو ان سے کوئی ہم نکال سکتے ہیں نتیجہ کہ وہ کچھ صحیح ہوں شاید تو صحیح انہوں نے کیا نا کہ لے کے نہ کافی چاہیے انہوں نے کہا علم حدیث میں اس سے کم بھی ہوں تو وہ اتنی ہو جائیں تو ان سے ثابت ہو جائے یہ تو اتنی زیادہ مگر یہ قبیہ بھی کوئی ہی نہ میں سب رہا ہم امام جمال الدین زیادی بستے کئی مرتبہ جتنی سندیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی زوف زیادہ بڑھتا جاتا ہے مثالیں گے جیئروں نے وہ اس طرح کہ معاملہ بڑا ہم ہو اور اس میں زہیر ہی زہیر چلی جائیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ دین کی اچھنی ہم بات ہے تو یہ قبیہ اور جو سکہ لوگ چون تک نہیں سکتا ہوتی چاہیے زیادہ کے پاس ہی رہ گی کوئی چھوٹی مٹی بات ہو رہاں کہ کوئی نہیں اس سے دین کا کوئی اسلام بنا مسئلہ نہیں اس میں تو چل جاتی ہے یہ بات کہ کمزور لوگ ہیں پھر کیا ہوا مگر اتنا بڑا تہوار اور اللہ افترتا ہے یہ اینان بتاتا ہے اور جب انہیں نکلے زیروں کے پاس ہی ہے تو قبیہ سکا تھے نا انہیں کو دشمنی جیئے ایسے ریعت کو ان سے کچھ نفر کی جو ان کے پاس نہیں آئی جی ہوا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انظلناہو فی لیلت مبارکتن انہا کنہا منظرین واجب رہترام سامین کرام قرآن مزید دا پنجمہ پارات سورہ دخان روزی دوسری آیت میں توڑے سامنے تلاوت کی تھی اس تلاوت بھی غرض ہے بے اس آیت پاکنا کل پر سون بڑا ظلم ہونا انتہا درجہ ظلم ہونا بے اخبار قذبنا افترانا اور چھوٹنا پرے ہونے کہ برکت پڑی رات جلی شابان دی پندر بھی ہیں شبرات اے لیلت مبارکہ کہ اللہ پاک پر ہو دے ہم نے قرآن مزید کو برکت والی رات میں نازل کیا تو برکت والی رات میرے پراو انہاں نے بنا کر دی شابان دی پندر بھی رات شبرات اور اے لیلت اندر ہور جو بدماشیوں تو بکھلی کر لیا بے آتش بازیوں اور شرارتوں نے دخار دین نہ تعلق نہیں مگر دین نہ تے بھی بڑا انہاں نے فرار اور جال سازیدہ کام جڑاو شروع کرتا کہ اس رات جڑے نہ مردے سال پر وہ لکھے جاندے کہ انا مرنا ہے انا پیدا ہونا ہے بجٹ بندہ بڑا علماء پھر گڑے پھار پھار گئے ہیں بجٹ تقسیم ہندہ اس دن اے اس تو زور لاہو سے عبادت کرو یعنی ایک سراسر چھوٹ جڑا ہے انہوں دین دینہ تے پھیڑا جاتے ہیں اور صفحے ہندے صفحے ہونے حدیثان کہ رسول کریم رہ السلام نے آ فرمایا آ فرمایا تد میں نے پڑھیا ورنہ تو کوئی نہیں ہے لیلت مبارکہ شبرات دی بجائے شب قدر رمضان شریف زندر لیلت القدر ہے جو تو قرآن مجید نے دوسری جاں کھول کے بیان کر دیتا تشریف کر دیتی کہ برکتری رات چیڑی لیلت القدر ایوی زستہ فکدو شہر و رمضان اللہ زیاند اللہ فیل قرآن رمضان شریف دا مہینہ سے جزا قرآن اترنا شروع ہے اس تو مہینہ رمضان لیلت القدر ہے قرآن وظہر کرتی مگرے بعد نہیں آئے آنڈے نہیں یہ رات جڑی نہ لیلت موارکہ اے شبرات یہ بلکل جوٹ ہے اس تو ایمان بن اکسیر امتلالپنی تفسیر شرماؤ دے کہ جنہاں لوگاں نے تو مراد شابان دی پندری لیلی ہے فقط اب آدم نجا بہت بہودہ باتی غلط گل کہی ہے جزا کوئی سرپیر نہیں نہ آئے کوئی گل چوٹھی کریں تو اے سلسلے سے بہت تمار بند تھے لکھ لکھ کے نا تو اے نا دے بارے چاہے پہلا دے میں ایک حوالہ توڑے سامنے پڑھ دیا میں سیرے تو اے دنوں ساپ کر دیا میں نو پول جاؤ اس رات دا ذکری نہیں کرنا اے نا کوئی خیال دیا ہونا اے دلیا ایک ہزار چھ سو اٹھتر صفحہ تفسیر احکام القرآن قاضی کو بکر ابن عربی مالکی رمطلالہ جی وہ فرماؤ دیا کہ جنہاں لوگاں نے کیا وَمِنُمْ مَنْ قَالَ إِنَّا لَيْلَةٌ نِسْمِنْ شَابَانُ وَحَبَاتٍ جڑے آندھا ہے بڑکتہ رہی رات شابان جی پندر ہوئی ہیں یہ بلکل غلط کر دیا لین اللہ تعالی قال اللہ فی کتاب سعادی فلقاتے کیونکہ اللہ تعالی آپ جو دو جی جگہ اپنی سچی کتاب جڑی فیصلہ کو نے کہا چکا کہ شہر و رمضان اللہ دیو نزلہ فی القرآن رمضان شریف چکترنا شروع ہویا قرآن فَنَسَّ عَلَا النَّا مِقَادَ نَزُورِ رَمْضَان تو صافت اللہ نے بیان کر رہی تھا کسے گول مول گلدی بجائے واضح کہ قرآن دیو نزولتا درازمانہ رمضان ہے ایک چھوٹھی گل کرتے ایک چھوٹھی گل کرتے ہیں ایک خلاصات تشریف پھر کروں گا کہ اس پندرمی رات دے بارے ایک حدیث بھی نہیں ایسی جتے کوئی اعتماد کر سکے جزا سارا لوے بھی حضور نے ایک بھی نہیں قابل اعتبار ایک حدیث بھی نہیں اس بارے لَا فِي فَضْلِحَا نَا اِذِي شَانْت کے رات کو جلی دجیان راتانہ زیادہ اچھی ہے وَلَا فِي نَسْخِ لَعْضَالِ فِيحَا اور نَا اس بارج بھی اس رات تک دینا لکھیں جان نہیں ہے کہ اس بارے جی کوئی نہیں آئے فَلَا تَلْتَ فِي تَوِلَا اے نچوڑ کرتا کسی رہ سے اس کی طرف سے آنی نہ کر جو میں راتانہ لنگ دیئے لنگ دیو اے خلاصہ اور اے نہیں اردو زبان تھی مولانا شیخ محمد عبدالعن پرلار نے اپنا اشرف اللہ باشی چیئے اے اردو ترجمہ کرتا اور مولانا مولدی صاحب دی تفسیر تفیم القرآن سورہ دخان اے ایتازیو بکردہ والا دے کے پہ کوئی شاید بارے صاحب اس باروں ایسی بیخنے ہیں